جتنے اشاق ہیں وہ بھی جوش و جذبے کے ساتھ اس میں فلم میں شریک ہیں میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت مشکل سے جگانا پڑے گا لیکن آپ تو ماشاءاللہ جاگے ہوئے ہیں اور پاکستانیوں سے زیادہ یہاں کے رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ زیادہ جاگے ہوئے ہیں اور یہ بھی خوشی کی بات ہے ہمارے ساؤن والے بھائی بھی جاگ گئے ہیں اب یہ اس جگہ پر بلکل ٹھیک ہے اصل میں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ راجہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کیسے ساؤن چلانا ہے ماشاءاللہ اور ساؤن کا بڑا عمل لخل ہوتا ہے یہ ہماری آوازوں کو پہنچاتا ہے آپ تک تھکی ہوئی شکستہ اور سوختہ آوازوں کو بھی آپ تک اچھا کر کے پہنچاتا ہے اور اس کے بھی اپنے آداب ہوتے ہیں تو بہرحال آقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے سیڈی بھی ریلیز کی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ذکر کروں گا اور اس سیڈی میں مجھے کری ہم نے دیکھا کہ جتنے مہمان آئے ہیں پاکستان سے ان سب کے ایک ایک دو دو کلام اس سیڈی میں شامل کیے گئے ہیں یوسف آئی کا بھی جو کلام یہ رفتِ ذکرِ مصطفیٰ ہے میری خواہش ہے کہ آج وہ پڑھیں اور میں بھی جو میرا کلام انہوں نے سنی ریزوی سوسائیٹی والوں نے اس میں شامل کیا ہے میں بھی اس کے چند اشار بڑا فانہ لگا ذکر کے پیش کرتا ہوں لیکن محبتوں سے پڑھنا ہے حقیقت یہی ہے کہ ہم ہم اگر ساری زندگی بھی یہ ذکر کرتے رہیں تو اس ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس ذکر کے لیے چل لیا ہے تو مل کر سب پڑھیں گے تیرا وص بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی ابھی انتظامیاں کچھ کیک ہیں ان کے پاس اور کولڈنگ وغیرہ تو وہ بانٹنا چاہ رہے تھے تو میں نے ان سے گزارش کی ہے انہوں نے کہا جی کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھوک لگ رہی ہے شاید اس وجہ سے تو میں نے کہا یہاں تو بیس بیس گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے ایسا تو کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ جو مانگ رہا ہو اور ایسی روحانی غزار جب مل رہی ہو تو کوئی جسمانی غزار کی طرف دیکھے تو ایسا ممکن نہیں ہے تو بہرحال میرا خیال ہے کہ اگر میں کہوں کہ کون شخص ہے کوئی مجبوری کوئی بیمار میری دعا ہے کہ وہ بھی بیمار نہ رہے آج جائے گھر پر تو صحت مند ہو کر جائے لیکن کوئی بیمار ہے اگر تو وہ بیمار جو ہے نا وہ تو کبھی ایسا تصور بھی نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی کو پریشانی ہو وہ تو بچارہ خود ساتھ کچھ نہ کچھ لے کر یا نہیں بھی لے کر آیا تو باہر جا کر اکیلا کچھ تناول کر کے آ جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے جہاں ایسی روحانی غزار مل رہی ہو لیکن اس کے دوسری طرف دیکھیں تو انتظامیہ کا جو ایک درد ہے اپنے مہمانوں کے لیے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مہمان ہمارے بھوکے نہ رہیں تو بھوکے نہیں ہیں روحانی غزار مل نہیں ہے یہ روحانی غزار مل نہیں ہے ہمارے پاکستان میں رات رات پھر محفل ہوتی ہے ساری ساری رات محفل ہوتی ہے اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ تو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے چونکہ کرسی کا مسئلہ ہے پاکستان میں اس لیے بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دیتے ہیں ورنہ یہاں تو کرسی کا مسئلہ بھی نہیں ہے اس وجہ سے اب جو بیٹھ گئے ہیں وہ نعرہ لگائیں جو تھک گیا ہے وہ نعرہ لگائیں جو جاگ رہا ہے زندہ نبی کی محفل میں جو زندہ بیٹھا ہے وہ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسار نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یہ کلام جو الحمدللہ میری پہچان بنا میں بڑے فخر سے کہتا ہوں اور فخر اسی نسبت سے ہے کیوں ٹی وی پر کتنے انکرز ہیں سب بہت اچھا اچھا کام کر رہے ہیں اپنی جگہ پر لیکن میں نے دنیا دیکھی دنیا کے کئی ممالک میں گیا تو صدقہ صرف سرکار کی نات کا ہے فرق صرف آقا کی نات کا ہے کہ نات میری پہچان بنی اور بے خصوص یہ کلام بڑا فانہ لکا ذکرت تیرا وص بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی شہباز کبر فریدی ساتھ پڑھیں گے محبت سے